فرخہ پرس اناثر شہر کے پور امن ماحول کو متاثر کرنے کے لیے مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں حالیہ بنالو کے دوران بھی شہر کے قدیم نظامیات طبی ہسپٹل میں پوجہ کی جانے کا انکشاف ہوا ہے اس پورے معاملے میں ہسپٹل کے عالی اہددار اور شہر کے بعض فرخہ پرس اناثر کی ملی بھگت سامنے آئی ہے اگر پولیس ایسے فرخہ پرس اہدداروں اور شہر پرسندوں کی سرگریوں کو نظر انداز کرے گی تو مستقبل میں ان کے حوصلے آر بھی بڑھ سکتے ہیں اس سلسلے میں فوری اقدامات کی ضرورت ہے شہر کا یہ قدیم یونانی ہسپٹل اب فرخہ پرستوں کی نظر میں کھٹک رہا ہے فرخہ پرس اناثر اب اس ہسپٹل کے ماحول کو بھی کشیدہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں اس ہسپٹل کو کوویڈ ہسپٹل بنایا گیا تھا ہسپٹل کے اہم بابو داخلے کے بشمول دوسرے داخلی دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا لیکن بونالو تہوار کے دن اہم بابو داخلے کو کھول دیا جاتا ہے وہاں پر تام کا انتظام کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں ہسپٹل کے اہاتے میں موجود دھوبی گھاٹ کے پاس بونالو کی پوجا ہوتی ہے اور پھر وہاں سے بونالو چارمینار کی مندیر پہنچتا ہے اور واپس ہسپٹل آتا ہے اس پورے جلوز کے دوران ہسپٹل کی سپریٹنڈنٹ کوویتا اور آر ایم مو کرشنوینی پرجوش طریقے سے مبینہ طور پر شریک ہوئی لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا پتا چلا ہے کہ بعض کٹر فرقہ پرس اناثر جو شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی سرپرستی میں اس پوجا کا احتمام کیا گیا آج تک طبی ہسپٹل کے حدود میں ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا تھا لیکن پہلی بار بونالو کے موقع پر ہسپٹل کے عالی عہدداروں کی مبینہ سرپرستی میں فرقہ پرستی کا زہر گھولا گیا ہسپٹل میں اگر ایسی کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کے لیے آیوش ڈیریکٹر کی اجازت درکار ہے لیکن اشرار نے فرقہ پرستی کا جو کھیل کھیلا ہے اس میں بھی ہسپٹل کے عالی عہدداروں کی ملی بھگت نظر آتی ہے ہسپٹل کے حدود میں واقع دھوبی گھاٹ کے پاس باقاعدہ طور پر پوجا کی گئی حالانکہ یہاں پر آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا تھا پولیس شہر پسندوں کی سرگرنیوں پر نظر رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن جو شہر پسندی کی گئی ہے جس میں ہسپٹل کے عالی عہددار بھی مبینہ طور پر ملویز دیکھے گئے انہیں نظر انداز کر دیا گیا اگر پولیس اور ہسپٹل انتظامیاں شہر پسندوں کی سرگرنیوں کو نظر انداز کریں گے تو آنے والے دن ایسے شہر پسندوں کے حوصلے کو اور بھی بلند کر سکتے ہیں اب یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ شہر پسندوں کی سرگرنیوں پر قابو پائے ہسپٹل انتظامیاں اس میں کتنا ملویز ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور جب تحقیقات ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کیونکہ ہسپٹل انتظامیاں کے بارے میں اس پورے معاملے میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہاں کے جو زمینی حالات بتائے جا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس جلوس کے دوران ہسپٹل کے عالی عہددار دیکھے گئے ہیں بھلے ہی ہسپٹل کے عہددار اس سے انکار کریں لیکن تصویریں سج بھی بولتی ہیں اور یہ سچائی بھی ایک دن سامنے آئے گی لیکن پولیس کو امن و قانون کے ماحول کو برخرار رکھنے کے لیے ایسے شرپسندوں کے ساتھ ساتھ ایسے فرقہ پرس عہدداروں کے قلاب بھی کاروائی کرنی چاہیے